موسیقی ہتبردیش کے ظلہ مراد آباد جنبت کے کڑھر تھانا شیطر کے رامپور دو راہے پر شنیوار کی رات مانسٹر ٹائز کے شوروم کو بدماشوں نے شٹک کارٹ کر نشانہ بناتے ہوئے روٹ لیا چوروں نے لاکھوں کا مان روٹ لیا اور پولس کے سامنے تمنچہ لہراتے ہوئے فراغ ہو گئے شوروم کے مالک زاہد حسین نے بتایا کہ وہ اپنے ایک شوروم کرمچاری نفیس احمد کے ساتھ روز کی طرح سویا ہوا تھا تب ہی رات ایک بچ کر تیس منٹ پر ساتھ بدماش جو کی ہتھیاروں سے لیس تھے شوروم کا شڑہ ٹوڑ کر اندر داخل ہوئے زاہد وہ اس کے ساتھی کو پہلے تو مارا پیٹا اور انہیں قبضے میں لے کر شوروم کے گلے میں رکھے چالیس ہزار روپے نکال لیا اور گلے میں رکھا ایک چیک جو کی بائیس ہزار چار سو روپے کا تھا اسے بھی نکال کر بدماش تمنچہ لہراتے ہوئے پولس کے سامنے فراغ ہونے لگے شوروم مالک زاہد حسین نے بتایا کہ وہ اپنے ایک شوروم کرمچاری نفیس احمد کے ساتھ روز کی طرح سویا ہوا تھا تب ہی رات ایک بچ کر تیس منٹ پر ساتھ بدماش جو کی ہتیاروں سے لیس تھے شوروم کا شڑر توڑ کر گھوسائے زاہد وہ اس کے ساتھی کو پہلے تو مارا پیٹا اور انہیں قبضے میں لے کر شوروم کے گلے میں رکھے چالیس ہزار روپے نکالے اور گلے میں رکھا ایک چیک جو کی بائیس ہزار چار سو روپے کا تھا اسے بھی نکال کر بدماش تمنچہ لہراتے ہوئے پولس کے سامنے فرار ہو گئے جب اس گھٹنا کی جانکاری انہوں نے اپنے بیٹے آصف کو دی تو وہ بھی موقع پر آیا اور ساتھ میں پولس بھی لائیا پولس کو آتا دیکھ بدماش شوروم میں گھوسائے اور فائرنگ کر دی بدماش پولس کے سامنے نکل گئے اور پولس موک درشک بنی ہے پورا تماشا دیکھتی رہی پولس بدماشوں کو پکڑ نہیں پائی پولس کی کارے پڑھا ڈالی اور بدماشوں کی یہ واردات شوروم میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی تصویروں میں پولس کے سامنے بدماش بھاگ رہے ہیں اور پولس ان کا کچھ بھی نہیں کر پائے اس سے پولس نے خود ہی اپنے آپ پر ایک بڑا سوال کھڑا کر لیا ہے مراد آباد کے ورس فلس عدیق شک امید پاٹھک ایس ایس پی نے پورے معاملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے جلد کاروہی کر گرفتاری کی بات کہی ہے میرے نام محمد آکھیوے آکھی بھائی کیا معاملہ ہوا آئل وڈکا آپ کے سوروم میں یہ ہمارا معاملہ ہی ماسٹر ٹیل کے سوروم میں رات لگ بھر ڈیڑھ کے اسپاس کچھ بدماش گھس آئے تھے سوروم کے اندر سوروم کے اندر ایک بدماش گھسے تھے لگ بھر ڈیڑھ ویہا کا ٹائم تھا اور انہوں نے مین سٹر ہمارا توڑ کے سوروم کے انتری کری تھی جیسے انہوں نے سٹر دولا سامنے ہی ہمارے ڈرائیور ہیں وہ سور رہے تھے فولڈڈنگ پر مہا کر انہوں نے ان کو دوائیا اور کنپڈی بے بندوق بگرہ رکھی کچھ چاکو چھوڑ چھوڑی بگرہ رہتی ان کو دھمکی دی کہ اگر سور مچائے گا تیرے آنٹوں تے نکالنوں اور گولی مارنوں تیرے پیٹ میں ڈرائیور ہیں وہاں سے ان کو دو لوگ مہا رہ کے آگے مین کونٹر بگرہ جہاں پر اپنا کیس دگرہ رہتا ہے مہا جانے کے بعد کونٹر کے توڑکوڑی کری تو برابن میں ایک روم ہے جہاں پر ہمارے پاپا سوتے ہیں پاپا کی ہمکے آواز سے پاپا کی آنکھ کھولی پاپا نے پھر میرے پاس خون کر رہا ہے کہ ایسے ایسے سوروم گندر بدباز گھوسائے ہیں اور جلدی فٹا فٹ آج سوروم گندر آ جائے تو ہم لوگ آ رہے ڈھائیور ہیں تو راشتے میں سائٹ ہوا پڑتا ہمارے پر دو سپائی بھی تھے ہم ان کو لے کر آئے کم سب پانچ سے چھے لوگ ہم بھی ہو گئے تھے سارے بھائی مل کے تو جس میں دو سپائی بھی تھے آنے بعد ہم نے سٹر بہاہد مارا سٹر بہاہد ماننے بعد تو وہ سور ہاں سے بھاگے سٹر میں نکل کے جس میں کی چوروں کا تمہنچے تمہنچے چاپ گھتیا سارے تھے انہوں نے ہمارے ہمارے اوپر فیڑ بھی کرے ہیں جو ہم لوگ ایک طرف سائٹس ہو گئے تھے اور پلیس والوں کی پلیس والے بھی مہا پڑتے پلیس والوں کوئی فیڑ نہیں کر رہا انہوں کا دانہ فض گیا تھا فلال جو بھی ہوا فلال انہوں کوئی فیڑ نہیں کر رہا اور بدمان سیڑ کرنے وہ کامیاب رہے تھے جس میں ہمارا کچھ کیس بھی لے گئے ہیں پچیس سے تیس سارے کیس بھی تھا باگی پچیس سارے کیس تھا باری آر پر ہمارے کالی ہو گئے اور لال بھی ہو گئی ہے اور گمچھوڑ ان کے کافی ہے پولیس آئی تھی پولیس پولیس آئی تھی جو ہم جو سپاہی لے کر آئے تھی انہوں نے ہی فون کرا تو وہ آئے چوکی دار چوکی انچار جائے تھی پھر انہوں نے آکے دیکھا پھر انہوں نے سیٹر بند کرا وہ بعد میں 2-5-6 منٹ ہو گئے اس کے بعد وہ لوگ میں چلے گئے تھے کتنے بندماس تھے جو اسے لگ باگی ساتھ لوگ تھے ساتھ لوگ تھے یہ رات کے دن کی یہ رات کے گھڑے میں یہ گھٹنا ہے باگی ہمارے اس میں سی سی کیمرے میں آگئے ہیں باگی دو لوگ چیرے بیچانے جا رہے ہیں ساتھ سب کلیر ہے باگی وہ باگی سب پولیس کے ہاتھ میں روپورٹ ہم نے کرا دی ہے باگی پولیس جو ہے اس میں سجاز پراتار میں لگ ہو گئی ہے ہم چاہتے ہم ہم ان سے بندماسوں چاہتے ہیں کہ اس کو جلدی پکڑے جائے اس کنسر چار سے پانچ ہماری گھٹنا ہو گئی ہے ہماری کوئی سنوائی ابھی تک ہوئی بھی نہیں ہے آپ کا نفیس ہے اور یہ کیا لوٹ ہوئی ہے یہاں رات آپ کے اجل گیریج میں آپ یہاں سٹر توڑا ان کو انہوں نے جی اور سٹر اٹھایا جب میری آنکھ پھلی تو اتنے میں اٹھایا نہیں چرپائی پہ سے اور انہوں نے مجھے دبوچ لیا کون تھے مارا مارا کری اب پہ جانے اٹھایا نہیں ڈہٹا لگا ہوا کیا پہ لکھایا کتنے لوگ تھے ساتھ آٹھ لوگ تھے کیا کیا سامان گیا ہے ان پہ تمنجہ بھی تھے سری بھی تھی اور تھوڑے وہ وہ لگی بھی تھی سریع کی چونچے بنی بھی تھی انہوں کی اچھا آپ کہا کہا چوٹ آئی ہے آپ کے میرے یہاں جائے میاں آئے پہ وہ یہاں جس پہ ناک پہ کیا کرتے ہیں آپ یہاں پہ میں آپ میں بھی جانے چھل ہوں دیکھو آپ تو کوئی بیٹا ہے گاؤں میں بھی جس پہ کیا بجے کی گھٹنا ہے لگ بگ یہ کون بجے کی ٹینٹ پہ پولیس کو سوچنا دیتھی آپ نے پولیس کو سکنا آج جنہی ساتھ لے گائے کہ مانگو آستے نہ آئے بات کو پولیس کو لکھنا آئے یہ کل بیتی رات تھانا کڑھر شیترہ میں یہ کاشیپور تیراہا پڑتا ہے وہاں پہ ایک ٹائلز کا شروع میں وہاں پہ یہ رات میں کچھ کرنیلز شیٹر کھول کے اندر کوئی سے ہے اور وہاں پہ دکان میں جو کیرسل لگوا ہے ایک تالیس ہزار اور ایک چیٹ تحریر میں لے جانا بتایا گیا ہے تحریر کے ادھار پر مقدمہ لکھ لیا گیا ہے کچھ ویڈیو فوٹیجز بھی پرابت ہوئے ہیں ان ویڈیو فوٹیجز کے ادھار پر ان کرنیلز کا چننی کرن کیا جا رہا ہے اور جلدی ہی ان کے ارسٹنگ کی جائے گے اور جتنے بھی ویچنا میں تتہائیں گے اس کے ادھار پر ویڈی کاروئی پونٹ جی رہے ہیں مراد آباد سے شارو خسین کی رپورٹ